ایک تو تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے کہ اماس نے حملہ کیا سات اکتوبر چھے اکتوبر سے یہ اس جنگ کا اس ڈسپیوٹ کا آغاز وہ ویسے تو پرانی باتیں ہیں لیکن اگر ریسنٹلی آہ وار کی بات کی جائے تو اس کی اس کا آغاز اسی حملے سے ہوا لیکن اس کے بعد بہت سارے جو ورڈ پاورز ہیں وہ انوال ہوئے امریکہ ہوا عرب کنٹریز ہوئے باقی لوگ ہوئے لیکن ابھی تک کوئی خاص آہ ریزلٹ نہیں آرہا کیا لگ رہے آپ کو کہ جو کرن سیچویشن ہے مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے اس کو کہاں جا کے مطلب یہ رکے گا ہاں بلکو دیکھو فقر اس میں کوئی شک نہیں اس کا سٹارٹ پائنٹ یہی تھا کہ جو سات اکتوبر کو آہ حماس نے اسرائیل کے اندر گس کے جو جینوسائیڈ کیا لوگوں کو مارا قریب کے ہزار سے زیادہ لوگوں مارا اور دو سو چالیس کے قریب وہ ہوسٹیجز لے گئے اور وہ ایک سٹارٹ پائنٹ تھا ویسے تو اس سچائی ہے کہ جو آہ گاجہ پٹی ہے اس کو حماس ایک پرکار سے ابھی رول کر رہا تھا اور وہاں سے کافی لوگ بھی کام کرنے آتے تھے اسرائیل کے اندر قریب کی واسی ایزار سے ایک لاکھ اور یہ جو علاقہ پہلے آہ اسرائیل نے ہی کنٹرول میں تھا دو جا چھے تک مگر اس کے بعد وہ نکل گیا تھا اور اس کے بعد یہ حماس کے پاس تھا اور حماس نے یہ ایک پرکار سے جو حملہ کیا ساتھ اکتوبر کو اس سے پھر سارا کا سارا یہ گیم چینج ہو گیا کیونکہ اس حملے کے بعد جس پرکار سے وہ ہوسٹیجز لے گئے تو اسرائیل نے بھی من بنا لیا بھی کہ لڑائی جب تک بند نہیں ہوگی جب تک حماس کا پورا خاتمہ نہ کیا جائے اور اپنے جو ہوسٹیجز گئے ہیں ان کو واپس لائے جائے فکر جی اچھا جنرل صاحب ایک چیز تو یہ ہے کہ انتنی بلنکن نے بہت آنگامی دورے ہم نے دیکھا کہ وہ قطر بھی گئے آہ انہوں نے آہ ٹرکی کا دورہ بھی کیا وہ غزہ بھی گئے آہ ٹیلی ویو بھی گئے لیکن آہ کوئی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی کیا وجہ نظر آتی آپ کو کہ آہ کیوں اسرائیل اس بات پہ ابرازی نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہم جنگ نہیں ختم کریں گے بلکہ ہم جب تک غزہ میں سے حماس کا خاتمہ نہیں کریں گے تو یہ جنگ ختم نہیں ہو جائے دیکھو سچائی ہے کہ جو آہ امریکہ نے ایک بڑا آہ کسٹرکٹیو اور بہت پرو ایکٹیو رول پلے کیا اس کے اندر یہ لڑائی جاتا فیل سکتی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے آہ بہت ٹھیک بولا کہ ہاں حماس نے تو جو کیا وہ گلت تھا جو سات اکتوبر کو ملکہ سے کیا مگر اس کے بعد اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے لیے گاجہ پٹی پہ جو گراؤنڈ اٹیک کیا کیونکہ وہاں پر ٹرنل ڈیفنسز ہیں اس نے اپنے ہیڈوکوارٹر اپنے ڈیپوز سکول کے نیچے موس کے نیچے ہسپٹل کے نیچے مجھا رکھے ہیں اور کیونکہ اس نے جو سیویلینز کو جو چاہتا تھا ایک پرکار اسرائیل کی نورت گاجہ سے ساؤت گاجہ آ جائے ہم حماس کو ٹیکل کر پائیں گے وہ نہیں ہوا تو یہ لڑائی کے اندر بہت زیادہ کیجولٹی ہو رہی ہیں پیلسٹائن کے سیویلینز کی یہ یہ بھی سچائی ہے ان کا کوئی اس لڑائی سے لینا دینا نہیں اور وہ بھی سچائی ہے کہ پیلسٹائن حماس کو کوئی اتنا زیادہ لائق کوئی نہیں کرتا کیونکہ ایک حماس ٹرنسٹ اورگنیزیشن اور حماس کو پیلسٹائن کے سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کا بڑی وفاداری ہے تو یہ سچائی ہے کہ ہو کیا رہا اس کا اینڈ ریجل تو سچائی ہے کہ اسرائیل تو یہ لڑائی بند نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے خوشتے جی وہاں پیچھ نہیں لے اور حماس کا پورا خاتمانہ ہو کی کل کوئی دوبارہ ساہ تک تو برنا ہو مگر اس کے اندر جو پس رہے ہیں وہ پیلسٹائن کے جو سیویلینز ہیں جو دس ہزار سے زیادہ کیجولٹی ہوگی بچوں کی عورتوں کی اس میں نہیں اور یہ لڑائی فیل سکتی تھی اس میں کوئی شکل نہیں کیونکہ یہ سچائی ہے کہ اتنی زیادہ کیجولٹی ہو تو پھر یہ لڑائی ایک ریجنل لڑائی آ سکتی تھی اس میں ایران بھی آ سکتا ہزباللہ بھی آ سکتا ہوتی ہزباللہ جو آتقبادی گروپ ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے کہ وہ شیعہ ملیسٹین ہیں وہ بھی آ سکتے تھے جو باقی جو نیبرنگ مسلم ورلڈ ہے وہ بھی کافی اگینسٹ ہو سکتا تھا مگر امریکہ جس پرکار سے انٹینی بلنکن نے دورہ کیا ہے ویسٹ ایسیا کا جو جو وہ سعودی بھی گئے ہیں یوے بھی جوڈن بھی ٹرکی بھی اور کہیں کہیں ایک جو ورلڈ کی اپینین کو انہوں نے شیپ کیا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ لڑائی آہ ہماس کے اگینسٹ ہے اسرائیل کی نہ کی پیلسٹائن کے اور یہ لڑائی تب ہی ختم ہو سکتی جب سیز فائر تب ہی ہو سکتا ہے جب آہ یہ ہوسٹی چھوڑے گا اور جب یہ ختم ہو جائے اور مجھے لگتا ہے کہ مسلم ورلڈ نے بھی بہت آہ سوچ سمجھ کے آہ اس لڑائی کے اندر آہ آہ کوئی آہ انٹرفیر نہیں کیا کیونکہ کوئی ہماس کو لائک نہیں کرتا آپ پیلسٹائن اورگلائیزیشن بھی دیکھو جو کی ایک پرکار سے ابھی آہ ویسٹ بینک کو گورن کر رہی ہے پیلسٹائن نے ایڈیویسٹیشن وہ نہیں لائک کرتی اس کو آہ آج ہی آہ آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہے آہ محمود عباسی اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے تو یہ سچائی ہے نہ اس کو آہ سعودی نہ یو اے ای نہ آہ آپ کا لبنا نہ جوڈن کوئی لائک نہیں کرتا تو اس لیے آہ ان کی ویجٹ کے قارن ایک دو باتیں بہت اچھی ہوئی ہیں کہ ایک پورا ورلڈ اوپینن شیپ ہونے سے یہ لڑائی فیلی نہیں ہے اور نہ فیلنے کے قارن یہ لڑائی ختم بھی ہو سکتی اس میں کوئی شک نہیں دوسرا جو اس کے اندر ایران آ سکتا تھا اور ایران اگر اس لڑائی کے اندر جمپ مارتا تو پھر یہ لڑائی کا دہرہ ریجلل ہو سکتا تھا مگر جس پرکار سے امریکہ نے اپنے میڈیٹرین سی میں دو ائرکافٹ گیریہ گرپ رکھے اور قریب کے تیس کے قریب شفٹ اور قریب قریب دس سے پندرہ ہزار اپنے سینک اس سے پھر ایران بھی اس لڑائی کے اندر جمپ نہیں مارا ویسے ایران آتا نہیں آتا وہ الگ ہے پھر یہ بھی سچائی ہے ایران کو ایک پرکار سے انہوں نے کافی پریشرائز کیا تو یہ سچائی ہے کہ انٹینی بلنکن کے آنے سے یہ ایک مہور بدلہ ہے اور اس لیے یہ لڑائی ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ختم ہو جائے نہیں تو یہ ریجنل اور ریجنل سے پھر یہ آگے بھی فیر سکتی تھی اس کا کوئی کہہ نہیں سکتا فکر جی اچھا جنرل صاحب آپ نے ایران کی بات کی اور امریکہ نے الزام بھی لگایا اسرائیل نے بلکہ یہ الگیشن لگایا کہ اس کو حماس کو بیک کرنے والا جو ہے وہ ایران ہے اور یہ حملہ بھی ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے انہوں نے آرگینائز کروایا تھا تو ایک اس کو کیسا دیکھتے ہیں اور دی سیکنڈ تینگ اس کے ابھی او آئی سی کا بہت بڑا ایک اجلاس ہونے والا ہے نیکسٹ ویک میں سعودی عربیا اس کو ہوسٹ کر رہا ہے تو اس سے آپ کو کیا آہ نظر آ رہی ہیں کہ کیا پہلات پہ کیا اثر ہو سکتا ہے اس کا ہاں دیکھو سچائی یہ ہے کہ چاہے وہ حماس ہو یا ہجب اللہ ہو یا ہوتی ملٹنس ہو ان کو تیار کرنے والا ایرانی ہے کیوں تو حماس ایک سونی ملٹنس گروپ ہے اور ایران جو ہے ایک شیعہ دیش ہے مگر اس نے اینمیز اینمیز بائی فرین تو اس نے ہی اس کی مدد کی ہے ٹریننگ جو ہجب اللہ اور ہوتی گروپ جو وہ شیعہ ملٹنس گروپ ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت ہتھیار دیا ہے اگر آپ اسرائیل طرف سے دیکھیں تو یہ سچائی ان کو ہر دم لگتا تھا کہ حماس کو اگر کوئی ٹرین کر رہا ہے وہ ایران ہی کر رہا ہے اور یہ بھی سچ ہے حماس ہجب اللہ دونوں بہت بڑے ملٹنس گروپ ہیں اور کہنے کہیں ہجب اللہ جو ہے حماس سے بھی زیادہ طاقتور ہے مگر وہ ہجب اللہ بھی اس لڑائی میں اس لیے نہیں آ رہا اس کو ڈر ہے کہ اسرائیل جو ہے پھر اس کے بھی ناستبون کر دے گا اور لیبنان نہیں چاہتا ہے تو یہ سچائی ہے کہ اس کے پیچھے ایک پرکار سے ایران کا ہی آ 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 بلکل تو کیا کوئی پوزیٹیو آنکم ہو سے تھا دیکھو ایک تو یہ سچائی ہے کہ ایران اور سعودی عربیا کے ریلیشن وہ کافی حد تک اچھے ہوئے ہیں جب چین نے کہ سی جی پنگ جو پریزن نے ان کے اپس میں بات چیز کرا جی اس سے کیا آتے اس پورے ریجن میں امن شانتی آنے کے اندیشے ہیں اور یہ بھی سچائی ہے کہ جس پرکار سے محول بن رہا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میڈل ایسٹ کے اندر شانتی آئے گی اسرائیل کے ریلیشن سعودی سے بھی یوے سے بھی اچھے ہو رہے تھے کہیں کہیں ایران بھی ایک پرکار سے سوفر اپ ہو رہا تھا کہیں کہیں ترکی جو تھا عرب لیگ میں دوبارہ داخل ہو گیا تھا اور جب سے بھارت میڈل ایسٹ یورپ اکنومی کوریڈور کی بات ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ پوری اکانومی ایک دم کٹھی آ جائے گی کیونکہ سب کو لگ رہا ہے آئیل کی جو ابھی دس سے پندرہ سال تک ہی لائف ہے تو سعودی یوے ای جورڈن اس کے بعد آپ کا باقی اومان وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو اکانومی ہے اس کا دیرہ بڑے وہ آئل پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو ٹوریزم آئے مینفیکشننگ آئے وہ مارکٹ دیکھ رہے تھے بھارت کی بھی یورپ کی تو یہ ایک بہت اچھا باہل پیدا ہو رہا تھا مگر یہ جو حماس نے کیا مجھے لگتا اس کے بعد سارا کام میں کافی کروات آئے گی رکاوٹ بھی آئے گی کیونکہ یہ جو ابھی بھارت کامی کوریڈور ہے وہ تو ابھی کافی کورٹ سٹوریج میں تلا جائے گا کیونکہ اس کے اندر جو ایکٹرز کریکٹر ہیں وہ اسرائیل بھی تھا اس کے اندر آپ کا یوے بھی تھا اس کے اندر سعودی بھی تھا جورڈن بھی تھا آپس میں جو ریلیشنشپ ہو گئے ہیں اس سے مجھے لگتا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کے اس سات اکتوبر سے پہلے ایک بہت ہی اچھا بحول پیدا ہو رہا تھا میرے دیشت میں شانتی کی طرف جاتا اس میں بہت بڑی رکاوٹ آئے گی یہ اس میں کوئی شک نہیں مگر یہ ایک اچھی سلور لائن ہے کہ سعودی اور ایران کے بیچ میں ابھی بھی بات چیت ہے اور او آئی سی میٹنگ میں اگر جو جس پرکار سے ابراہیم ریاسی اٹین کریں گے ایران کے پریجنے تو اس سے کوئی کسٹرکٹیب بات ہو سکتی ہے اور کئی نہیں کئی پیس کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا موو ہے فقط جی اچھا جنرل صاحب آپ نے اکنامک کوریڈور کی بھی بات کی یقینا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اکنامک اکٹیوٹیز بڑھیں اور جس طرح کوئیڈ میں سارے کنٹریز نے ساری اکانومیز کو بڑا ایک بہت دچکہ لگا تھا لیکن اس وقت اگر میں بات کروں کہ پرائیم منسٹر آف انڈیا نریندرہ مودی صاحب ہو یا ڈاکٹر جیشنکر صاحب ہو کیا رول پلے کر سکتے ہیں سپیشلی اس ڈسپیوٹ میں کیونکہ اکنامک کوریڈور ہو یا پھر میڈل اسٹ میں اگر انسٹیبیلٹی آتی ہے تو اس کا ڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی نقصان اندوستان پاکستان اس پورے ریجن کو ہوگا بلکہ شاید میں کہوں گا کہ پوری دنیا کو اس کا نقصان ہوگا ہاں بلکہ دیکھو یہ سچائی ہے کہ اگر یہ جو لڑائی ابھی میڈل اسٹ میں سٹارٹ ہوئی ہے ویسٹ ایسیا میں یہ پورے ورلڈ کی شانتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس میں کوئی شکل اور بھارت ایک ایسا دیس ہے جس کے ریلیشنشپ آہ ابھی میڈل اسٹ میں سب ہی مسلم کنٹری سے بھی بہت اچھے ہیں سعودی یو اے اور ایران سے بھی بہت اچھے ہیں بھارت کے ریلیشنس ازرائیل سے بھی بڑے اچھے ہیں اور ایسے میں بھارت ایک کنسٹکٹی رول پلے کر سکتا ہے ایسا لگتا ہے اور یہ بھی سچائی ہے کہ بھارت جو پہلا دیس تھا اے ون آو دا دیس جس نے اس کو کریٹیسائز کیا تھا کہ جو حماس نے سات اکتوبر کو کیا ازرائیل پہ وہ آتنگوات حملہ تھا ہم اس کو بالکل ناکارہ کرتے ہیں اور بھارت خود ایک پرکار ٹیوریزم کا آہ وکٹمنا ہے مگر ساتھ میں بھارت نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ ہم پیلسٹائن کے ساتھ کھنے ہیں اور ہم پیلسٹائن کے ٹو نیشن آہ کا آہ ایک پرکار آہ وہ سمرتن کرتے ہیں ٹو سٹیٹ کا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس کا سلوشن ایک ہی ہے جب تک پیلسٹائن اور ادرائیل دو الگ الگ سٹیٹ نہیں بنیں گے دونوں سٹیٹ نہیں بنیں گے اس کا کوئی بھی پیس فل سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور ہم اس کے قوض کے لیے ابھی نہیں پتھلے سالوں سے کھڑے ہیں اور ابھی بھی ہم کھڑے ہیں تو یہ ایک سچائی ہے دوسرا بھارت نے سب سے امپورٹنٹ کہا کہ لڑائی کے دوران میں ہیومنٹیرین کوریڈور کھولا رہنا چاہیے اور جو ہیومنٹیرین ایسسٹنس ہے جیسے کھانا پینا اور کھانا پینا پانی اور دوائیاں وہ چلتی رہنی چاہیے اور اس کے اندر جو بھارت نے سب سے زیادہ سمان بھیجا ہے one of the country جس نے highest contribution 90 ton بھیجا ہے رفا بورڈر سے جو ایجب کے ساتھ تو مجھے لگتا کہ اب بھارت ایک constructive road play کرنے کے قابل ہے اور بھارت کیونکہ سبھی actors and characters سے اچھے دھوتی ہے تو بھارت بھی مجھے لگتا پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے لڑائی ختم ہو کیونکہ یہ لڑائی معنوطہ کے لیے اچھی نہیں ہے یہ لڑائی فیل سکتی ہے ہاں یہ سچائی ہے کہ حماس جو ایک آتم وادی اورگرائنسی اس کو کوئی پسند نہیں کرتا اگر آپ مسلم ورڈ میں بھی دیکھو کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا تو یہ سچائی ہے کہ اب یہ لڑائی باندھ ہونی چاہیے کیونکہ یہ لڑائی آگے بہت زیادہ کھچکی ہے اس کے اندر زیادہ تر کیجولٹی پیلسٹین کی سیولنز کی ہو رہی ہیں جو نیتیں ہیں بے قصور ہیں ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ حماس نے ان کو ہیومل سیڈ استعمال کر رہا ہے ان کو نورس گازہ سے ساؤت گوجہ میں نہیں جانے دیا اور جو بھی سوار مہا پر کھانا پینہ جا رہا ہے اور بار بار وہ ڈیجل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ٹنل میں رہنے کے لیے اس کو ڈیجل کی جورت ہے تو وہ کھانا پینہ جو آتا ہے سیولن کے وہ بھی حماس اپنے آپ استعمال کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ سچائی ہے بھارت اور اور ایک کنسٹرکٹری رول پلے کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے فقط جی جنرل صاحب ادھر قطر بڑا ایک امپورٹنٹ بلک ہے تو بالکل چوٹا سا کنٹری لیکن افغانستان اور امریکہ کے درمیان بھی انہوں نے میڈییشن کا رول پلے کیا اس وقت انتینی بلنکن بار بار اور جو بارڈن کی بات بھی ہوئی پرائم منسٹر آف قطر سے کہ جو ہوسٹیجز ہیں یا باقی چیزیں اس کی اوپر بات کریں ان کے رول کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں عرب دنیا کے اندر علاقے چھوٹا بالکل چھوٹا ملک ہے اگر بات کی جائے اگر از ای لینڈ بات کی جائے تو کافی چھوٹا کنٹری ہے لیکن از ای رول دیکھا جائے تو امریکہ جب بھی پسا ہے تو قطر نے ان کو نکال ہے وہ افغانستان سے ہو یا ابھی اسرائیل اور فلسطین کا ڈسپیوٹ کیوں نہ ہاں بالکل دیکھو قطر حردم آپ جو دوہا ہے وہ سینٹر ہے چاہے وہ تیلیبان کی کا بھی ہیڈکوارٹر تھا بالکل اسی پرکار حماس کا بھی ہیڈکوارٹر وہاں ہیں حماس کا جو ٹاپ لیڈر ہے وہ بھی وہی پر اسماعیل ہانیا اسماعیل ہانیا وہی پر ہے باقی لیڈر بھی کہیں ٹرکی میں بھی سیریا میں ہیں پر جو اسلام ہانیا ہے وہ وہی پر ہے تو یہ سچا ہی ہے کہ کتار کے اندر ایک فانینشل پاور بھی ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا دیش ہوتے ہوئے اس نے فیفا ورلڈ کپ کیا اور اس کی اس کی کافی اپروچ امریکہ سے بھی امریکہ بھی اس کی سنتا ہے تو مجھے لگتا ہے یوں تو اس کے اندر ٹیرریسٹ اورگنائزیشن کے ہیڈوکارڈر بھی ہیں مگر کتار ہر دم نیوز میں رہا ہے سمجھوتے کرانے کے لیے جو تیلیبان کے لیے بھی باتچیت ہوئی تھی دوہا ایگریمنٹ وہ کتار میں ہی ہوئی تھی اور اسی پرکارتے کتار اس پہ بھی پوزیٹیو رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ وہاں پر باتچیت ہونے کا ایک اچھا محول کریئٹ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے اسی لئے انٹینی بینکل بار بار جا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ لڑائی بڑھے اس کو کوئی فادہ نہیں جبکہ اس میں اگر آپ دیکھیں ایکٹرز اینڈ کریکٹر کسی کو کوئی فادہ پوری ہومینیٹی کو کوئی فادہ نہیں ہاں انڈاریکٹ نہیں کچھ فادہ ہوا ہے کیونکہ چین کو تھوڑا فادہ ہے کی بیلٹ روڈ انیشیٹیو اس کا ابھی بلکل تھپ پڑ گیا تھا کئی دیش باہر نکل گئے ہیں فلپینز ابھی دو چاہ دن پہلے باہر نکلیا ہے اٹلی نکلیا ہے کیونکہ ڈیپ ٹرائپ میں تو اس کو لگ رہا تھا کہ یہ جو بھارت میڈل ایسٹ یورپ اکرومی کوریڈور اگر آ گیا تو اس کا جو بی آ رہی ہے وہ بلکل تھپ ہو جائے گا اور اب یہ ہونے سے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کوریڈور جو ہے بھارت میڈل ایسٹ اور یورپ کوریڈور میں تو ابھی کافی دیری ہوگی اور اسی پرکار سے جو روس ہے اس کو بھی انڈریکٹلی فادہ ہوا اس میں یہ نہیں کہ اس نے کوئی ایسا کچھ کیا ہے کہ اس کی لڑائی کو بنانے گی اس کو فادہ یہ ہوا ہے کیونکہ جو روس یوکرین کی لڑائی سے اب دھیان ہٹ گیا ہے اور اب جو یوکرین کو سمان یورپ دے رہا تھا امریکہ دے رہا تھا اس میں تھوڑا سا وہ آیا اور اب وہاں سٹیل میٹ بھی آ گیا ہے اور اب جو یوکرین کا کاؤنٹر اوفینسی بلکہ سٹھپ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ روس جو ہے اپنا ونٹر کاؤنٹر اوفینسی شروع کر دیا ہے تو یہ روس کو انڈریکٹلی فادہ ہوا ہے اور اسی پرکار سے چین کو مگر مجھے لگتا نہیں کہ ورلڈ میں کوئی ایسا دیس ہے جو اس لڑائی کو بڑھنے دینا چاہتا ہے سب چاہتے ہیں یہ لڑائی بند ہو کیونکہ یہ لڑائی جو ہے اس کا ایک سب سے بڑا نقصان ہے یہ لڑائی آہ ریجنل ریجنل سے پھر اور ورڈ وار کی طرف جا سکتی آگر اس کو روکا نگا تو مجھے لگتا یہ ایک سمجھداری کا کام ہو رہا باتچیت کرنے سے اور امریکہ بھی ایک constructive role play کر رہا باقی جو مسلم ورڈ ہے انہوں نے بہت زیادہ ایک پرکار maturity دکھائی ہے اور کسی نے کوئی آگے نہیں آیا اس کو بھی لگتا ہے کہ ہمار جیسا terrorist organization ان کے لیے بھی threat ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا terrorism بڑے وہ شانتی چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے آنے والے سمیہ میں oil کی جو ہے وجود ختم ہوگا fossil energy کا اور اس کے لیے ان کو بڑی بڑی اپنی market چاہیے ان کو tourism چاہیے اگر آمند شانتی یہاں نہیں ہے تو tourism کبھی نہیں آئے گا investment نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت ہی positive ہے اور Qatar جیسا آپ بولو ایک positive role play کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی negotiation کرنے میں اور کوئی نہ کوئی outcome ہونے میں فقط آجی بالکل جنرل صاحب یقینا اس وقت قطر کا role اس dispute میں بھی بڑا important ہے اور آپ نے یوکرین کی بات کی تو وہاں کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کہہ رہے کہ آپ ہمیں ادار دے دے ہم آپ سے پیسے مطلب بورو کرنا چاہتے ہیں جب ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے اور ہم جنگ جیت جائیں گے رشیہ سے تو یہ پیسے ہم آپ کو واپس کر دیں گے آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ رشیہ کے خلاف جو یورپی یونین کا ایک طاقت تھی اس میں کچھ توڑی سی کمزوری پڑی ہے کیونکہ وہی countries اب اسرائیل کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں ویپنز وغیرہ یا ان چیزوں کے حوالے سے تو یقیناً اس سے یوکرین پہ وہ ایک impact پڑے گا اور چائنا کے بی آر آئی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ اس کے اوپر کیونکہ اس کے لیے بھی آہ انڈیا اکنامک کوریڈور جو ہے یورپ تک آہ وہ ایک threat کے